الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام علی رسول العمین و علی آلہ و صحبہ اجمعین ہم آباد آج ہم پڑھیں گے حج الحج الحج بلوکنگ ایک وارس دوسرے وارس کو روک دیتا ہے حصہ پانے سے وراثت سے کون روکتا ہے کس کو روکتا ہے کیوں روکتا ہے یہ آج کا موضوع ہے اور یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فرائز میں میراس میں یہ بحث سب سے اہم ہے اور یہ بحث اگر کسی کے سمجھ میں آگی تو پورا فرائز اس کے لئے بہت آسان ہے اور یہ چیز اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ میراس اور یہ علم فرائز اس کے لئے بہت مشکل لگے گا آسان نہیں ہوگا اس لئے اس میں زیادہ آپ کی توجہ مطلوب ہے دھیان زیادہ دیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ اصل بنیاد کیا ہے کہ کوئی کسی کو محجوب کرتا ہے کون کس کو محجوب کرتا وہ بات میں دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ محجوب کرنے کی کسی کو بلوک کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے کوئی راوی کسی کو محجوب کوئی راوی کہہ رہا ہوں کوئی وارث کوئی وارث کسی کو محجوب کرتا ہے تو اس کی اصل بنیاد کیا ہوتی کیوں کسی کو محجوب کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کل تین اصول ہیں جن کی وجہ سے کوئی راوی کسی کو بلوک کرتا ہے سب سے پہلے وہ تین اصول دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اصول الحج اصول الحج کل تین اصول ہیں نمبر ایک اصولِ اصبہ اصبہ آپ پڑ چکے ہیں تاصیب آپ پڑ چکے ہیں اصبہ اس میں آپ نے ایک اہم بات کیا پڑی ہے اصبہ کی پوری بحث کا خلاصہ کیا ہے جو آپ نے پڑا ہے وہ ایک ہی قریب کا اصب دور کے اصب کو روک دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے تو آپ کو ایک اصول ملا نا قریبی اصب دور کے اصب کو روک دے گا بلوک کر دے گا تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں اس میں ہمیں اور کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قریبی اصب دور کے اصب کو روک دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے اب پوری تفصیلات اپنے ذہن میں آپ لے آئیے جو پہلے آپ نے پڑا ہے اس کی مزید شرع کرنی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اصول کیا ہے اصولِ واسطہ کہہ سکتے ہیں اصولِ واسطہ اصولِ واسطہ کا مطلب کیا ہے کہ وارسین میں بہت سارے وارس ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مئی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں ان کا مئی سے رشتہ تو خون کا رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ بیچ میں کوئی اور ہے اور اس کے واسطے وہ مئی تک پہنچتے ہیں جیسے مثال دیکھ لیں آپ یہ مرنے والا ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور بیٹی کی ایک بیٹی ہے بنت تو یہ جو بنت ہے یہ ڈائریکٹ تو مئیت کی تک نہیں پہنچ رہی بیچ میں ایک واسطہ ہے یہ اس سے گزر کے میں یہ تک پہنچتے ہیں تو اسولے واسطہ کا مطلب ہے کہ اگر واسطہ جس کی وجہ سے کوئی وارث بنتا ہے وہ اصل واسطہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد والے کو حصہ نہیں ملے گا تو اگر یہ بیٹا موجود ہے تو اس کو پہنچتے کو نہیں ملے گا کیونکہ جس کے ذریعے وہ وارث بن نہیں تھی وہ خود موجود ہے تو ایسا کہیں بھی ہوگا واسطہ موجود ہوگا یعنی کوئی وارث واسطے کے ذریعے ذریعے میت کا رشتدار بنتا ہے تو اصل واسطہ موجود ہوگا تو وہ محجوب ہو جائے گا وہ بلوک ہو جائے گا اور اس کی مثالیں دیکھیں آپ جیسے مرنے والا ہے اس کا ہے باپ ٹھیک اس باپ کا باپ ہے نا پھر اس کا باپ یہ جو اب ہے یہ اب ہے اس کے لئے واسطہ بند رہا ہے اس مئیت تک پہنچیں اور یہ دونوں واسطہ بند رہے ہیں اس کے لئے تو اگر یہ موجود ہوگا یہ پہلا والا موجود ہوگا اس کو ملے گا نہیں یا اگر یہ نہیں ہے یہ پہلا گائب ہے لیکن یہ دادا دادا کہیں گے اس کو یہ موجود ہے تو اس کو ملے گا پر دادا کو پر دادا کو نہیں ملے کیونکہ یہاں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہا ہے یہ دیکھئے یہ بیس یہ اس کا باپ چلا گیا نہیں ہے مر گیا تو اب یہ بیسہ واسطہ ختم ہو گیا تو یہ حصہ دار بن جائے گا وارث بن جائے گا اور اگر یہ بھی مر گیا تو پھر یہ اس کے اور اس کے بیچ میں واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچ گیا تو یہ وارث بن جائے گا تو جہاں بھی واسطہ آئے گا وہ واسطہ اپنے بعد والے کو بلوک کر دے گا ادھر ہم نے مذکر میں دیکھا اصول میں مونس بھی بھی دیکھ لیں ہم اوم اوم ملوم میت کی ماں اور ماں کی ماں نانی یہ جو نانی ہے یہ اس کی وارث بن رہی ہے اس کے واسطے سے ڈائریکٹ اس سے اس کا رشتہ نہیں ہے اس کے واسطے سے اس لئے اگر یہ موجود ہے یہ موجود ہے تو یہ حصہ نہیں پائے گی ماں کی موجودگی میں نانی کو نہیں مل سکتا ماں موجود ہے تو نانی کو نہیں مل سکتا یا اوپر جتنا بھی آپ جائیں البتہ اگر یہ نہیں ہے یہ مر گئی نانی زندہ ہے ماں مر گئی تو یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ سواستہ ختم ہو گیا اب نانی کا ماں یت تک واسطہ ختم ہو گا اس لئے یہ وارث بن جائے گی ہواشی میں بھی آپ دیکھ لیں ہواشی میں بھائی جو ہوتا ہے بھائی بھائی یہ باب کے واسطے سے جڑتا ہے ہواشی میں آپ دیکھ لیں جیسے اکھ شکیق ہے یہ سگا بھائی یہ سگا بھائی میز سے کیسے جڑتا ہے باپ کے ذریعے سے اس کا ایک باپ ہوتا نا اب تو اب کے ذریعے میز سے جڑتا ہے باپ رہے گا تو اس کو نہیں ملے گا باپ اگر ہے تو بھائی کو نہیں مل سکتا ہے اگر یا پھر اگر بھائی ہے تو بھائی کے بیٹے کو بھی ملتا ہے نا ابن ابن الاخ شکیق بھائی کے بیٹے کو یہ ساں ملتا ہے لیکن ابن الاخ شکیق کہاں سے آیا ہے اک شکیق سے آیا ہے نا تو اگر اک شکیق ہوگا یہ ہے اس کو ملے گا تو یہ دوسرا اصول ہے اصول واسطہ کہ جو شخص کسی کے واسطے سے وارث ہوتا ہے وہ اصل واسطہ موجود ہوگا تو اس وارث کو حصہ نہیں ملے گا یہ آپ نے دیکھ لیا اصول اصبہ تو آپ سمجھ چکے ہیں بتایا جا چکا ہے یہ اصول واسطہ بھی سمجھ میں آ گیا تو پورے وارثین میں جہاں بھی کوئی وارث کسی واسطے سے میت کا رشتدار بنتا ہے وہ واسطہ ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا سوائے دو جگہ کے دو ایکسپشن ہے اس میں دو استثناء دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ واسطہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور پھر واسطے سے جو آتا ہے اس کو بھی ملتا ہے یہ دو جگہ کونسی ہے یہ المائید یہ مرنے والا ہے اس کی ایک ماں ہے اور ایک باپ ان دونوں کو تو حصہ ملے گا اب یہ جو ماں ہے اس کی کوئی اور اولاد ہے اس کو کہیں گے اخل ام یعنی اس ماں کی اولاد اس باپ سے نہیں ہے یہ جو مرنے والا اس مرنے والے کی یہ ماں ہے اور اس کا باپ یہ ہے لیکن اس ماں کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی اس عورت کی اس سے بھی کچھ بچے تھے تو وہ بچے اس باپ کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو چونکہ ان کا باپ کوئی اور ہے ان کا باپ یہ نہیں ہے کوئی اور ہے اس لئے یہ میت کے کیا بنیں گے اخل ام بنیں گے ماں شریک بھائی بنیں گے اب یہ جو ماں شریک بھائی ہے یہ میت سے جڑ رہا ہے کیسے جڑ رہا ہے اس کے واسطے سے جڑ رہا ہے اس ماں کے واسطے سے جڑ رہا ہے لیکن اگر وارسین میں یہ ماں ہو اور یہ اخ لئم ہو تو دونوں کو ملے گا اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا اخ لئم ہو یا اخت لئم ہو یہ پورا ایکی گروہ ہے یہ ہمیں چاہد رکھیں اخوال ام اس لئے کہتے ہیں مختصر اخوال ام کہتے ہیں تو اس میں اخ لئم اخت لئم دونوں آگیا تو یہ ایکسپشن ہے ایک جگہ یہاں پہ یہ اصول واسطہ نہیں چلتا یہاں پہ ایکسپشن ہے استثناء ہے کہ دیکھیں واسطہ بھی ہے اور پھر واسطے سے جو آیا ہے وہ بھی ہے اور دونوں حصہ پا رہے ہیں واسطے کی موجودگی بھی اسے بلوک نہیں کر رہے ہیں یہ ایک جگہ ہے ایک اور جگہ ہے جہاں پہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ واسطے کی موجودگی میں بھی واسطے کو بھی حصہ ملتا اس کو بھی یہ دیکھیں آپ باپ کی ماں ام الاب باپ کی ماں کیا ہوگی دادی ہوگی اب باپ کی ماں میس سے کیسے جڑ رہی ہے باپ کے ذریعے جڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ باپ اس کو محجوب نہیں کرے گا یہ باپ اس کو بلوک نہیں کرے گا بلکہ یہاں دونوں کو ملے گا اس کو بھی اور اس کو بھی حالانکہ یہ واسطہ ہے یہ واسطہ ہے لیکن اس کی موجودگی میں بھی اس کو ملے گا دونوں کو ملے گا تو یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا ہے ان دو کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ اگر کہیں واسطہ آ گیا تو وہ باد والے کو جو اس واسطے کے ذریعے وارث بنا ہے اس کو بلوک کر دے گا اصولِ کلالا یہ دو آپ نے دیکھ لیا اصولِ آصبہ آصبہ میں کیا ہوتا ہے قریبی آصب دور کے آصب کو محجوب کر دیتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا اصولِ واسطہ یعنی جہاں پہ واسطہ موجود ہوگا تو واسطے سے جڑ کر جو وارثین آئیں گے یہ واسطہ ان وارثین کو محجوب کر دے گا سوائے دو جگہ کے جو ایکسپشن میں آپ کو بتایا ہے تیسرا اصولِ کلالا اصولِ کلالا کے کیا مطلب قرآن مجید میں سورہ نسا میں کلالا سے متعلق دو آیات ہیں جن میں میعیت کے کلالا ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی میعیت کے کون لوگ وارث ہوں گے اور کتنا ان کو ملے گا تو ان دونوں آیات کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کچھ احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں بھی حج کے کچھ قواعد ملتے ہیں اس کی تفصیل کافی بڑی ہے اور ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے آگے انشاءاللہ جب کلالا کی آیات پر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ ان آیات کی پوری تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی لیکن یہاں پر صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ کلالا سے متعلق جو آیات ہیں اور پھر اسی زمن میں جو احادیث ہیں سب کو سامنے رکھتے ہوئے حج کا جو قائدہ بلوکنگ کا جو رول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر مئیت مرنے والے کے وارثین میں باپ ہوگا تو یہ سارے بھائی بہن کو بلوک کر دے گا یعنی باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا یہ کلالا کا اصول کہتا ہے ایسے ہی اگر مرنے والے کا بیٹا ہے تو بیٹا بھی بھائی بہن کو محجوب کر دے گا یعنی بیٹی کی موجودگی میں بھی بھائی بہن کو نہیں ملے گا کلالا کی اصول سے اور ایک اور چیز کہ اگر مرنے والی کی بیٹی ہے بیٹی ہے یا پوتی ہے یعنی فرو میں کوئی بھی مونس ہے تو وہ مرنے والے کے بھائیوں میں سے صرف اخوال ان کو یعنی جو ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے اس کو یہ بلوک کر دے گی یعنی مرنے والی کی بیٹی ہے یا پوتی ہے تو یہ بھائیوں میں سے صرف ایک چھوٹے سے گروپ کو یعنی اخوال ان کو بلوک کر دے گی تو کلالا کی اصول کا خلاصہ یہ ہے کی باپ یہ بھائی بہن کو بلوک کر دے گا بیٹا یا پوتا پڑ پوتا کوئی بھی ہو فرو کا کوئی بھی مذکر ہو تو یہ بھی بھائی بہن کو بلوک کر دے گا اور فرو کی کوئی مونس ہے بیٹی ہے پوتی ہے کوئی بھی ہے تو یہ بھائیوں میں ایک چھوٹا سا گروپ اخوال ان کا ان کو بلوک کر دے گی بیٹی یا پوتی یہ بھائیوں میں اخوال ان کو بلوک کر دے گی یہ خلاصہ ہے اصول کلالہ کا تو اصول کلالہ کی مکمل تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن یہاں صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کا باپ یا بیٹا ہے تو سارے بھائی بہن کو محجوب کر دے گا اور اگر بیٹی ہے یا پوتی ہے تو بھائیوں میں اخوال ان کو محجوب کر دے گی تو یہ پورے حجب کا خلاصہ ہے یعنی یہی وہ تین باتیں ہیں جن کی بنیاد پر کوئی وارث کسی دوسرے وارث کو بلوک کرتا ہے ان تینوں اصولوں میں غور کرنے کے بعد آپ کو خود احساس ہو جانا چاہیے کہ کچھ ایسے وارث ہیں جن کو کوئی بلوک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ نہ تو اصولِ اصبہ کی زد میں آتے ہیں نہ اصولِ واسطہ کی زد میں آتے ہیں نہ اصولِ کلالہ کی روح سے وہ محجوب ہو سکتے ہیں اصولِ اصبہ کیا کہتا ہے کہ قریبی آصب ہوگا وہ دور کے واسطب کو محجوب کر دے گا یہاں نتیہ ہے نکلا کہ جو سب سے قریبی آصب ہوگا اس کو اصبہ میں سے کوئی بلوک نہیں کر سکتا اصولِ واسطہ دیکھیں یہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو وارث کسی واسطے سے آتا ہے تو واسطے کی موجودگی میں وہ بلوک ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو وارث بغیر واسطے کے اسے کوئی بلوک نہیں کر سکتا ہے اور اصولِ کلالا میں آپ دیکھیں اس میں صرف باپ بیٹا اور بیٹی ہیں ان تینوں کی بات کہی گئی کہ یہ تینوں کسی کو بلوک کر سکتے ہیں لیکن ان تینوں پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو ان تینوں اصولوں میں غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات تو واضح ہوتی ہے خود بخود کہ کچھ ایسے وارثین ہیں جو ان میں سے کسی اصول کی زد میں نہیں آتے ہیں تو یہ اصل میں کل چھے وارثین ہیں چھے وارثین ہیں جو ان اصولوں کی زد میں نہیں آتے ہیں اس لیے ان کو کوئی بھی بلوک نہیں کر سکتا ہے یہ چھے کون ہیں زوجین والدین والدین زوجین یعنی میہ بیوی والدین سے صرف بیٹا اور بیٹی مرابی اسے نیچے نہیں صرف بیٹا بوٹی والدین ماں باپ صرف ماں باپ ماں سے اوپر نانی یا دادی نہیں اور والدین سے اوپر دادا دادی نہیں یہ چھے وارثین ایسے ہیں جو بلوک نہیں ہوتے ہیں جن کو کوئی بلوک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان چھے میں سے کوئی بھی ان تینوں میں سے کسی بھی اصول کی زد میں نہیں آتا ہے اس کو ہم نقشے کی شکل میں دیکھ لیں مئیتھ ہے مرنے والا زوج یعنی اگر یہ عورت ہوگی اس کا شوہر ہوگا زوج اور اگر یہ آدمی ہوگا مرنے والا اس کی بیوی ہوگی زوجہ اور پھر اس کی اولاد ابن اور دین یعنی یہ والدین والدین میں اب اور ام تو آپ دیکھیں کہ یہ چھے کے چھے میت سے سب سے زیادہ قریب ہیں اصول اصبہ اس اصول سے دیکھیں تو یہ میت کے بلکل قریب ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی قریبا جائے یہ ڈائریکٹ میت کے رشتدار ہیں یہ زوج اور زوجہ یہ تو نصب کے رشتدار نہیں ہیں لیکن نکاح کی روح سے ان کو بھی ہم رشتدار کہہ سکتے ہیں ورنہ اصل رشتدار یہ لوگ بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ نکاح سے جڑتے ہیں خونی رشتدار نہیں ہیں لیکن بہرحال نکاح کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ رشتدار ہیں نیچے ولدین کو دیکھیں یہ ولدین ڈائریکٹ میت کی رشتدار ہیں میت اور ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو سب سے قریب ہیں اسبہ کی اصول سے دیکھیں تو سب سے قریب ہے واسطہ کی روح سے دیکھیں تو کوئی واسطہ نہیں ہے اور اب اور ام ماں باپ دیکھیں اسبہ کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ کہ یہ سب سے قریب ہیں تو ان میں باپ یہ اسبہ ہوتا ہے تو اب اس سے زیادہ قریب کوئی ہوئی نہیں سکتا واسطہ کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ آپ اور ام اور میت کی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے کلالا کا اصول بھی یہاں پھٹ نہیں ہو سکتا ہے اصول کلالا کی روح سے جو وارسین محجوب ہوتے ہیں وہ بھائیوں کا گروپ ہے اور ان چھے میں کوئی بھائی نہیں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے اس لئے کسی بھی اصول سے ان چھے میں سے کوئی محجوب نہیں ہو سکتا تو یہ چھے وارسین ایسے ہیں میت کے جن کو کوئی محجوب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی بھی اصول کی ضد میں نہیں آسکتے ہیں ایک مختصر جملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وارث ڈائریکٹ میت کا رشتہ دار ہو جو بھی وارث ڈائریکٹ میت کا رشتہ دار ہو کسی بھی طرح سے نصب کے اعتبار سے یا نکاح کے اعتبار سے جو ڈائریکٹ میت کا رشتہ دار ہے اسے کوئی محجوب نہیں کر سکتا انچے کو آپ دیکھیں گے تو یہ ڈائریکٹ میت کے رشتہ دار ہیں زوج اگر یہ مرنے والی عورت ہے تو زوج ڈائریکٹ اس کا رشتہ دار ہے نکاح والا اور مرنے والا اگر آدمی ہے تو زوجہ کے ڈائریکٹ اس کی رشتہ دار ہے نکاح کا خون کا نہیں خون کا رشتہ نہیں نکاح کا رشتہ بیٹا بیٹی کا دیکھیں آپ ابن اور بند ان دونوں کا میت سے جو خونی رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے اور اوپر دیکھ لیں آپ اصول میں یعنی اب اور ام باپ اور ماہ ان دونوں کا میت سے رشتہ ڈائریکٹ ہے یہ کل چھے وارسین ڈائریکٹ میت کے رشتدار ہیں تو اس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی وارس ڈائریکٹ میت کا رشتدار ہو اسے کوئی محجود نہیں کر سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں قوائد الحج بلوکنگ رول یہ ہم کچھ قائدہ لکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے قوائد انہی تین اصولوں سے بنے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا ہے تو وہ تین اصول اگر آپ کو سمجھ میں آگے تو یہ قائدہ آپ خود بنا سکتے ہیں اور اگر وہ تینوں چیزیں آپ نہیں سمجھے تو یہ جو قائدے لکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ کو لائف ٹائم یاد کرنا ہوگا یعنی رٹنا ہوگا وہ تینوں چیزیں اصل میں رٹنے کی نہیں ہیں سمجھنے کی ہیں تو جو بات ایک بار سمجھ میں آ جاتی نا وہ ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور جو چیزیں رٹی جاتی ہیں وہ ذہن میں زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے بار بار آپ دہرائیں تو ذہن میں رکھے گی انہا چلی آئے گی تو تینوں سمجھنے کی کوشش کریں انہی تینوں اصولوں سے ہم یہ قائدے لکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم فرو کے قوائد دیکھیں فرو کے قوائد اور فرو میں ہم مذکر کو دیکھیں مذکر مذکر وارث کس کو بلوک کرتا ہے فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس اشتداد یہ اقادہ ہے فرو کا کوئی مذکر ہوگا تو فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس رشتداد کو بلوک کرتا ہے اس کا مطلب سمجھیں فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس اگر فرو میں مذکر ہے جیسے بیٹا ہے تو فرو اپنے گروپ سے دور کے تمام مذکر و مؤنس اور پوٹی پڑھ 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 پورے ہواشی کو ہواشی میں آپ دیکھیں ایک لمبی سیلیسٹ ہے سب کو بلوک کر دیں گا اس لئے اس کو ماسٹر بلوک کر دیں گے اس سے زیادہ کوئی کسی کو بلوک نہیں کرتا ہے یہ ماسٹر بلوکر ہے یہی ایک وارث ہے جو سب سے ادھا بلوک کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹا آ گیا تو کتنے لوگوں کی کارنی قدم ہو جاتی ہے کسی مرنے والے کا بیٹا ہے تو بہت سارے لوگوں کو چھاٹ دیتا ہے ماسٹر بلوک کر رہے ہیں سب سے بڑا بلوک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پورے ہواشی کا پورے کتنا بڑا گروپ ہے سب کو سفائے کر دیا ہے سارے ہواشی اور خود فرو میں بھی جو دور کے رشتدار ہیں فرو میں فرو میں بھی یعنی اپنے گروپ میں بھی دوسری گروپ کو ساپ کر دیا ہے خود اس کے اپنے گروپ میں جو اس سے دور ہیں سب کو ساپ کر دیا ہے تو اپنے گروپ میں جو دور کے تھے سب کو بلوک کر دیا ہے ہواشی میں تو ٹوٹل پورے گروپ کو بلوک کر دیا ہے یہ ماسٹر بلوک کر رہے ہیں مذکر وارس اچھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے ان تینوں اصولوں سے اگر کوئی پچھے کہ یہ مذکر وارس ہواشی کو کیوں بلوک کر رہا ہے سارے ہواشی کو ان تینوں اصولوں سے تو کیا جواب واسطہ یہ لوگ اس کے واسطے سے کہاں آتے ہیں آسوا سے لیکن آسوا سے سب کو بلوک نہیں کرتا ہے اسے مثال آپ دیکھیں مر گیا مہیت بیٹا ہے اور بہن ہے اخت یہ بیٹا اس کو بلوک کر دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ یہاں پہ بہن ہے نا آسوا نہیں ہے بہن کب آسوا بنے گی جب بہن کے آسوا ہے آسوا نہیں بن سکتی آسوا کے تین کس میں بتائیتے ہیں تو اس کو آسوا بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بھائی ہو بھائی نہیں ہے تو آسوا نہیں ہے یہ فکش شیئر پاسکتی ہے لیکن یہاں فکش شیئر پانے سے بھی یہ روک رہا ہے تینوں میں سے کسwość سے روک رہا ہے کالالا کے واسے کالالا کا اصول ہے کہ بیٹا ہے تو وہ سارے بہن بھائی کو بلوک کر دے گا تو یہ ہم آپ کو شورٹ میں جو ایک بتائے نا ان تین میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اصول یاد رہیں گے تو یہ بھی آپ کو یاد رہے گا نہیں تو آپ کو اس کو رٹنا ہی ہے آگے بڑھتے ہیں بہرحال یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تین اصول نہ تو اس کو بعد میں سمجھ لیے لیکن یہ تو یاد ہونا چاہیے دوسرا دیکھتے ہیں مونس مونس وارس ہے تو فرو میں مونس ہے اب بتائیے فرو کی مونس جو تین اصول ہیں کس کو بلوک کرے گی فرو کی مونس فرو ہے نا فرو کی مونس یعنی بیٹی یا پوتی یہ اپنی گروپ میں کسی کو بلوک کرے گی اسبہ کی ویسے کیسے بلوک کرے گی یہ خود اسبہ نہیں بن سکتی ہے یہ بیٹی کبھی خود دی کس کے ساتھ ہوگی بیٹے کے ساتھ ہوگی تو جو کچھ کرے گا بیٹے کرے گا یہ کچھ نہیں کرے گی بیٹی بلوکر نہیں اسبہ میں بیٹی خود اسبہ نہیں بن سکتی تو اپنے گروپ میں کسی کو بلوک کرے گی کسی کو نہیں کرے گی اپنے گروپ میں یہ بیٹی کسی کو بھی بلوک نہیں کر سکتی اتاکہ پوتی کو بھی نہیں بلوک کر سکتی نہ اسبہ سے بلوک کر سکتی نہ واسطے سے پوتی اس کا واسطہ بھی نہیں ہوتی بیٹی پوتی کے لئے بیٹی واسطہ نہیں ہوتی وہ سمجھ لیں آپ کیسے ایک آدمی مر گئے مائیتا ہے اب اس کا ایک بیٹا ہے بیٹی ہے بینٹ ٹھیک ہے اب اس کی ایک بیٹی ہے بینٹ پوتی کون ہے یہ بیٹی کون ہے یہ اس پوتی کے لیے یہ واسطہ پن لیے نہیں بیٹا تو اگر بیٹا نہیں ہوگا یہ ملو بیٹا مر گیا اے 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 ایک آدمی کی پوتی ہے اور بیٹی دونوں کو ملے گا بیٹی کو بھی ملے گی کیونکہ یہ نا سمجھیں اس لایہ ini więc یہ سمجھے کہãy bangs اپنے گروپ میں کم سے کم پوتی ڈور کی ہے اس کو بھولک کر سکتے اس کو بھی نہیں بھولک کر لیکنس کی چینس نہیں ہے جس کا چینس آئذی وہاں ہی نہیں اس لئے یہ فروض کی جو π объяс occupos کسی کو بلوک نہیں کر سکتے حواشی میں حواشی میں بلوک کر سکتی ہے کس کو بلوک کر سکتی ہے تین اصول آپ کو بتایا تھے حواشی میں اصول اصبہ سے کسی کو بلوک نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ بیٹی اکیلے اصبہ بنی نہیں سکتی ہے واسطہ ادھر کوئی بھی بیٹی کے واسطے سے نہیں آتا واسطے سے بھی بلوک نہیں کر سکتی ہے کیا بچا میں نے کہا تھا کہ مونس مرنے والے کی بیٹی یا بیٹیاں ہوں تو وہ اخوال ام کو اخوال ام کو بلوک کر دیتے ہیں حواشی سے صرف اخوال ام صرف اخوال ام اور کوئی نہیں صرف اخوال ام یہ فرو کے دونوں قائدے ہو گئے ہیں یہ قائدہ نمبر ایک یہ قائدہ نمبر دو دو قائدہ ہو گیا فرو کے سارے قوائد ہو گئے اب آگے ہم اصول کے قوائد دیکھتے ہیں جیسے فرو میں ہم نے دیکھا نا مذکر مونس ایسے اس میں بھی دیکھتے ہیں مذکر مونس اصول کا مذکر سو سے پہلے اس کے اپنے گروپ میں دیکھ لیں اصول سے مذکر وارث اپنے اصول میں کس کو بلوک کرے گا اصول کا مذکر آپ کو بتایا تھا تین قائدہ اصولِ اسبعہ اصولِ واسطہ اصولِ کلالہ تو کس کو بلوک کر سکتا ہے اپنی گروپ میں اصول کا مذکر اپنی گروپ میں دور کے تمام مذکر کو دور کے دور کے اصبعہ واسطہ دونوں ہیں یہاں اصبعہ بھی ہے واسطہ بھی ہے دونوں ہیں اصول سے دور کے تمام مذکر مونس نہیں تمام مذکر یہ اس میں تھوڑا سا ایک نمبر پیچھے ہو گیا باپ بیٹے سے بیٹا اپنی گروپ میں مذکر مونس سب کو بلوک کرتا ہے پورے گروپ کو اپنے گروپ میں اپنے سے دور سب کو چھاند دیتا ہے لیکن باپ اپنے گروپ میں صرف مذکر کو مونس کو نہیں چھڑ دکتا ہے دادی ہو یا نانی ہو نانی کو نہیں محجوب کر سکتا دادی کو بھی نہیں محجوب کرتا ہے ہواشی میں بیٹے کی طرح ہے تمام ہواشی پورا گروپ ساپ کر دیتا ہے باپ آ گیا تو ہواشی کا پورا گروپ ساپ کر دے گا باپ کیوں ہواشی میں سب اصبہ نہیں ہوتے ہیں ان کو ان کو کیوں ساب کرے گا باپ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اصبہ ہوتے ہیں تو اصبہ میں باپ قریبی ہوتا ہے تو باپ سے دور جتنے اصبہ ہیں سب کو بلوک کر دے گا تو تمام ہواشی کو بلوک کرتا ہے تو ہواشی میں جو اصبہ ہیں اس کو ظاہر ہے کہ باپ بلوک کیونکہ یہ سارے ہواشی باپ کے بعد آتے ہیں پہلے بنوہ ہوتا ہواشی میں پہلا گروپ دوسرا گروپ ابوہ ہوتا ہے تو حواشی تو ابوہ کے بعد نمبر ہے تو زائز ہے کہ باپ سارے حواشی کو بلوک کر دے گا اصول اصبا قطعت بلوک کر دے گا دوسری وجہ واسطہ بھی ہے کیونکہ بھائی بہن باپ کے واسطے سے آتے ہیں باپ کے واسطے سے آتے ہیں اس لئے اس واسطے کی وجہ سے بھی بلوک کر دے گا لیکن اس حواشی میں ایک چھوٹا سا گروپ ایسا ہے جو جس کے لئے باپ نہ تو واسطہ بنتا ہے نہ وہ اصبا کی گروپ میں ہے حواشی میں ایک گروپ ہے نا چھوٹا سا ہاں اخوالیوم ہے اخوالیوم اصبا میں آتا نہیں آتا اس کا فکس شیئر ہے اور یہ باپ اس کا واسطہ بھی نہیں بنتا میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا وہ ماں کے واسطے سے مہید کا رشدہ رہتا ہے باپ اس کا واسطہ نہیں تھا پھر بھی اس کو بلوک کر دیتا ہے اس کی وجہ بھی کلالہ ہے اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ باپ جو ہے اخوالیوم کو بھی محجب کر دے گا ٹھیک ہے تو کلالہ سے اخوالیوم یعنی حواشی کے تمام جو ہیں جو اصبا والے ہیں جیسے اخوہ اور امومہ امومہ اخوہ امومہ یہ سب اصبا کی حصول سے بلوک ہو جائیں گے اور امومہ کو چھوڑیے اخوہ صرف دیکھیں اخوہ اخوہ یہ واسطے سے بلوک ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اخوالیوم ہے یہ کلالہ سے بلوک ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے لیکن انسانی تفصیلات کو خلاصہ کے طور پر مختصر کرنے کے لئے آپ کو یہ اصول بتایا جا رہے ہیں برحال آپ کو یاد کیا کرنا ہے صرف اتنا کہ مذکر وارث اصول سے تمام دور کے تمام مذکر کو اور تمام حواشی کو یہ بھی کہا ہے ماشٹر بلوکر ہے لیکن بیٹے سی تھوڑا پیچھے ہے ان دو کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے یہ دو بلوکر ایسے ہیں جو ہمیشہ آپ کبھی ان کو مت بھولیے آپ کے سامنے جو بھی لسٹہ ہے سب سے پہلے انہذا دوڑائی ہے بیٹا ہے باپ ہے کیونکر بیٹا باپ کے دیکھتے ہی سارے حواشی ختم آپ کو کچھ سوچنے ہی نہیں اچھا اس میں مؤنس دیکھ لیتے ہیں اصول سے دور کی تمام مؤنس اصول میں اگر کوئی مؤنس ہے اصول میں مؤنس ہے تو اصول سے دور کی تمام مؤنس یعنی ماں ہے اصول میں ماں ہے ماں سے دور کون ہوگا نانی اور کون دور ہو سکتا دادی نانی اور دادی یہ اصول میں ماں سے دور ہے اوپر ہے تو اپنے سے دور سب کو محجوب کر دے گی یہ نانی کو محجوب کر دے گی نانی کو کیوں کیونکہ یہ ماں اس کے لئے واسطہ بنتی ہے اور دادی کو بھی محجوب کر دے گی حالانکہ دادی کے لئے یہ واسطہ نہیں بنتی ہے باپ بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ محجوب کرے گی کیوں محجوب کرے گی ہے اس کی ایک وجہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جب ماں کا حصہ پڑھیں گے تو بتائیں گے تو یہ مؤنس اصول سے دور کی تمام مؤنس کو بلوک کر دے گی چاہے نانی ہو چاہے دادی ہو نانی پر نانی کوئی بھی دادی پر دادی کوئی بھی اور ہواشی سے کس کو ہواشی سے کسی کو بھی نہیں کر سکتی ماں ہواشی سے کسی کو بلوک نہیں کر سکتی ہواشی میں اس کے واسطے سے ایک آتا ہے کیا اخلے ام اور اختلے ام یہ ماں کے واسطے سے تو میں نے آپ کو ایکسپشن بتا دیا ہے کہ یہ بلوک نہیں کر دی تو ہواشی میں اگر کسی کو بلوک کر سکتی تو یہ خوالے ام تھے لیکن ان کو یہ بلوک نہیں کر سکتی یہ بلوکنگ کے چار رول ہیں ایک اور بچہ کون ہواشی مذکر اگر مذکر وارث ہے ہواشی میں تو وہ ہواشی سے دور تمام مذکر و مؤنس کو محجوب کر دے گا اخوا میں آپ دیکھیں امومہ میں اخوا والے ہیں تو امومہ کو سب کو کار دیں گے اخوا میں بھی جو قریب کا ہے وہ دور کو کار دے گا آسوا کا جو اصول یہاں پر چلتا ہے مذکر اپنی دور کے ہواشی کو بلوک کر دے گا مذکر ہو یا مؤنس وہ سب کو بلوک کر دے گا دور اگر ہیں تو یہ دو گروپ میں بلوک کرتے تھے اپنے گروپ میں بھی اور ہواشی میں بھی اصول بھی دو گروپ میں بلوک کرتے ہیں اپنے اصول میں بھی اور ہواشی میں اور ہواشی صرف اپنی گروپ میں کسی کو بلوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچے ہیں یہ اوپر اٹھ کے نہیں بلوک کر سکتے اس لئے یہاں کچھ آنے کی ضرورت ہے مہننس دیکھ لیں مہننس یہ چھٹھا مہننس ہواشی میں مہننس وارث کسی کو بھی بلوک نہیں کر سکتے مہننس وارث کسی کو بلوک نہیں کر سکتے البتہ اسوا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہن سگی بہن اور باپ شریک بہن یہ اسوا결 غیر بھی بنتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اسوا مال غیر بھی بنتی ہیں اسوا مال غیر یعنی فرہ مہننس کے ساتھ آجائیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ آجائیں بہنیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ آجائیں تو ان کے ساتھ یہ عصبہ بن جاتی ہے معید کی بیٹیوں کو تو فرض کی حیثیت سے حصہ ملے گا حصاب الفروض میں لیکن جو بچے گا ان بہنوں کو مل جائے گا لیکن اگر سگی بہن اخت شقیقہ اخت شقیقہ یہ اگر عصبہ مال غیر ہو عصبہ مال غیر یہ عصبہ مال غیر ہو تو یہ برابر ہے اخت شقیق کے تو اس لئے اگر اخت شقیقہ اخت شقیقہ ابھی کسی کو محجوب نہیں کرتی ہے لیکن اگر اخت شقیقہ اسبہ مال غیر بن رہی ہے تو پھر وہ اخت شقیق کے جگہ پہ کھڑی جاتی ہے اور پھر اخت شقیق جس کو بلوک کرتا اس کو بلوک کر دیتی ہے یہ اوپر مذکر وارث تو اس میں ہواشی سے دور کے تمام مذکر تو اس میں اخت شقیق بھی آگا تو اخت شقیق اپنے سے دور کے تمام لوگوں کو بلوک کرتا ہے لیکن اخت شقیقہ بلوک نہیں کرتی لیکن اخت شقیقہ اگر اخت شقیق کی جگہ لے لے اور جگہ کب لیتی ہے جب وہ اسبہ مال غیر بنتی ہے اسبہ مال غیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ اس کو بہن کو دے دیا جائے اور یہی بھائی کی شکل ہوتی ہے اخت شقیق کی جو بچتا ہے بھائی کو دیا آتا ہے ابھی بھائی نہیں ہے تو وہ جو مقام تھا یہ مقام اس کو مل گیا کہ سارا بچہ ہوا اس کو ملے تو جب سارا بچہ ہوا اس کو ملے گا تو نیچے کے لوگ رہ جائیں گے نا تو گویا ہے کہ یہ بھی سب کو بلوک کر رہی ہے تو یہ اخت شکی کا جب اسبا مال غیر بنے تو اخت شکی کی جگہ لے لیتی ہے پھر اخت شکی کی جس کو بلوک کرتا ہے سب کو یہ بلوک کر دے گی ایسے ہی اخت لعب بھی ہے دوسری بہن جو اسبا مال غیر بنتی وہ اخت لعب ہے یہ بھی اگر اسبا مال غیر بنے تو یہ بھی برابر ہو گئی اخت لعب کے پھر اخت لعب جس کو بلوک کرتا ہے یہ بلوک کر دے گی ایک چیز رہ گئی اخت لعب اخت لعب ان لوگ کا ایکسپشن ہے اس میں اخوال ام کو ہواشی کا کوئی بھی وارث بلوک نہیں کر سکتا اور نہ یہ کسی کو بلوک کرتے ہیں ان کا ایکسپشن ہواشی میں دو قائدہ کیا ملے آپ کو مذکر وارث دور کے تمام مذکر مونس کو بلوک کر دے گا اور مونس وارث میں سے کوئی کسی کو بلوک نہیں کرے گا لیکن مونس میں سے دو سگی بہن جب اسبا مال غیر بنے تو وہ سگے بھائی کے جگہ لے لیتی ہے تو سگے بھائی کی طرح وہ بلوک کرنا شروع کر دیتی ہے اور باب شریک بہن جب اسبا مال غیر بنے تو وہ باب شریک بھائی کے جگہ پہ آ جاتی ہے تو باب شریک بھائی کا جو کام وہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے بلوک کرنا شروع کر دیتی ہے باقی اگر یہ دونوں بہنیں آسوا مال غیر رہا ہوں تو کسی کو بلوک نہیں کر سکتا ہے اور یہ ایکسپشن ہے ان کا اخوالے ہم یہ ہواشی میں کوئی ان کو بلوک نہیں کرتا انہا یہ کسی کو ہواشی میں بلوک کرتے ہیں البتہ یہ فروع اور اصول میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اخوالے ہم کو بلوک کرتے ہیں یہ جو مذکر ہے ابن وہ بلوک کر دیتا ہے بلکی جو مونسواری سے وہ بلوک کر دیتی ہے باپ بھی بلوک کر دیتا ہے ان لوگوں کو تو یہ چھے چھے قائدہ ہے حجب کا بلوکنگ رول یہ چھے قائدہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے یعنی کل جو تین گروپ ہے فروع اصول ہواشی ہر گروپ میں دو دو قائدہ ہے ایک قائدہ مذکر کا ایک قائدہ مونسواری تو یہ سارے قائد آپ کو یاد ہوں تو آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ کس کو حصہ دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ سارے قائد بنے ہیں تین اصول سے تو وہ چیز سمجھ میں ذہن میں رہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ چیزیں ذہن میں نہ بھی ہوں تو یہ چھے قائد تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے یہ چھے قائد اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونے چاہیے یہاں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے الحج بلوکنگ کی یہ ہم نے سیکھ لیا کہ قوم کس کو بلوک کرتا ہے اب یہاں تک جو ہے ہم اصحاب التعصیب کی جو بحث پڑھ رہے تھے کہ کن کو ریمیننگ شیئر ملے گا اسی سے جڑی ہوئی یہ باتیں بھی تھی وہ سب باتیں یہاں پر ختم ہوتی ہیں اب آگے ہم پڑھیں گے اصحاب الفروز موسیقی 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 موسیقی